فرس ٹائم لاغن ہو جاتے ہو تو آپ کو دو موڈ نظر آئیں گے اس کے دو موڈ ہی ہے اس طرح سے سکور آوٹر میں پریولیج موڈ ہوتا ہے یوزر موڈ ہوتا ہے کنفیگریشن موڈ ہوتا ہے انٹرفیس موڈ ہوتا ہے سب انٹرفیس موڈ ہوتے ہیں لائن موڈ ہوتے ہیں انسوان بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ فرس ٹائم پالولٹو فاروال میں کمانڈ سی ایل آئی آئی سی ایل آئی مینز کمانڈ لائن انٹرفیس سے لاغن ہوتے ہو تو آپ کو دو موڈ نظر آئیں گے فرسٹ موڈ کو ہم اپریشنل موڈ کہتے ہیں اپریشنل موڈ کا نشان یہ گریٹر دن ہوتا ہے جس طرح سسکو میں بھی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا موڈ ہے وہ ہے کنفیگریشن موڈ کنفیگریشن موڈ ہیچ سے ہوتا ہے جس طرح سسکو میں بھی ہیچ سے ہوتا ہے یا جو اینیبل موڈ ہے وہ بھی ہیچ سے ہوتا ہے سسکو میں یہ دو اس کے موڈ ہے جو نارمل ایکٹیوٹیز ہے جس طرح ری سٹارٹ کرنا ہو ری لوڈ کرنا ہو شٹ ڈاؤن کرنا ہو شو کمانڈ رن کرنے ہو اس طرح کے جو نارمل ایکٹیوٹیز ہے وہ یا ویو کرنے ہو ڈیٹیل وہ ہم اپریشنل موڈ میں کرتے ہیں اور باقی جتنی بھی کنفیگریشن ہے ایون جو یہ اس موڈ کے سارے کمانڈ ہے وہ بھی ہم اسی موڈ میں رن کر سکتے ہیں سسکو میں ہم کس طرح کرتے ہیں ڈو لکھ کے ڈو شو رننگ کنفیگریشن جب ہم دوسری موڈ میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ رن کمانڈ ہوتا ہے اگر میں نے لکھا ہو یہ ہے رن تو اپریشنل موڈ کے سارے کمانڈ آپ کنفیگریشن موڈ میں رن کر سکتے ہو ویدرن لکھ کے ہو سب سے تو یہ دو موڈ ہے جب گریٹر دن سائن ہوتا ہے ایڈمیز اب اپریشنل موڈ میں ہو اور جب ہیش ہو تو آپ کونسے موڈ میں ہو اب کنفیگریشن موڈ میں ہو تو فرس ٹائم یہ آپ کو لاغن کریں گے اس موڈ میں سب سے پہلے جو یہ لکھا ہے یہ یوزر ہے کہ کونسی یوزر سے آپ لاغن ہو تو دیفنیٹلی ہم ایڈمن سے لاغن ہے پھر جو ایڈ در ایٹ کے بعد یہ نظر آرہا ہے یہ اس کا ہوس نیم ہے اس ڈوائس کا ہوس نیم ہے اور یہ ہوس نیم یہاں بھی لکھا ہے ڈوائس ہوس نیم تری ڈوائس کا ہوس نیم ہے اور یہ گریٹر دن یہ شو کر رہے کہ آپ کونسے موڈ میں ہو اپریشنل موڈ میں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کمانڈ لکھتے ہیں یہ سی ایل آئی کمانڈ ہے سپوز اگر میں نے لکھ دیا شو سسٹم انفارمیشن شو سسٹم انفو جو جنرل انفارمیشن ہے یہ والا تو اگر یہ میں چک کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس شو کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکشن جو سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکشن اور جو انفو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ تو اس کا کمانڈ اس طرح پروسیجر ہوتا ہے تو یہ یوزر ہے یہ ہوس نیم ہے گریٹر دن کی ہمیں اپریشنل موڈ میں ہو اور پھر یہاں پہ ہم اور موسلی اس موڈ میں ہم شو کمانڈ ہو گئے اچھا یہ لازمی نہیں ہے اب کیا کر سکتے ہو کو کوئیسٹن مارک ٹائپ کر کے سارے کمانڈ آپ کو شو کریں گے جس طرح سسکو میں ہوتے ہیں کوئیسٹن مارک آپ کی ہیلپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس موڈ میں دیکھتے ہو تو موسلی کمانڈ ایسی کمانڈ ہے جو یا تو شو ہے یا ویو ہے یا شٹ ڈاؤن ہے یا سپوز اگر ریکویسٹ شٹ ڈاؤن کرنا ہو تو اس موڈ میں ہم کرتے ہیں سسٹم کو اگر ری لوڈ کرنا ہو سسٹم کو وہ بھی ہم اسی موڈ میں کرتے ہیں یا پنگ کرنا ہو یا ٹریس راؤٹ کرنا ہو یا ویو کرنا ہو یا ایس ایس ایچ کرنا ہو یا پنگ کرنا ہو وہ سارے موسلی جو نارمل ایکٹیوٹیز کی کمانڈ ہوتے ہیں وہ ہم اس موڈ میں رن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہا یہ موڈ کوئیسٹن مارک آپ کی اینی ٹائم ہیلپ کرے گا سپوز میں نے شو لکھ دیا اور مجھے پتہ نہیں کہ شو کے بعد آگے کیا ہوگا کوئیسٹن مارک لگا کے تو شو کے آگے بعد ایڈمن ہے ایڈوانس راؤٹنگ ہے آرپ ہے ان سو آن بہت سارے چیزیں ہیں تو اگر سپوز میں نے ایڈمن لکھ دیا اچھا سپیس بار دبا کے تو پیج بائی پیج شو کرے گا تو سپوز میں نے شو سسٹم لکھ دیا سسٹم سے کیا سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ کوئیسٹن مارک ٹائپ کر دیا تو سسٹم سے سس لاغ ہے سسٹم ہے میں نے کہا نہیں مجھے سسٹم چاہیے ٹائپ بٹن پریس کر کے آٹو کمپلیٹ کر دیا تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے ٹائپ دبا کے آٹو کمپلیٹ ہوگا کوئیسٹن مارک تو نیکسٹ کمانڈ یہ ہے جس طرح ہم نے ابھی انفو لکھا تھا تو میں نے کہا مجھے انفو چاہیے اور کوئیسٹن مارک کر کے تو لاسٹ میں انٹر اگر مینچن ہے ایٹ میس کے یہ کمانڈ فینش ہے انپوٹ کے لئے اب اس کو انٹر کر کے یہ ساری چیزیں شو کر دیں گے یا پائپ سائن ہے اگر آپ کو سپیسیفک ڈیٹیل چاہیے فیلٹر کرنے ہے تو شو سسٹم انفارمیشن کر کے اس نے مجھے ساری ڈیٹیل شو کر دی انٹر سی ون پیج بائی پیج بجا رہا ہوں سوری لائن بائی لائن اور اگر سپیس بار دبا دوں تو پیج وائز میں جاؤں گا لیکن مجھے یہ فل انفارمیشن نہیں چاہیے اس گیٹوے سرپ چاہیے تو اپ ایرو پہ کمانڈ لاسکتے ہو اپ ایرو پہ ڈاؤن ایرو پہ جس طرح ہم سے اس کو میں یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ پائپ سائن لگا دو اور یہاں لکھ دو میچ اور کہہ دو کہ مجھے یہ سرپ چاہیے گیٹوے تو یہ دیکھ جو مجھے فل انفارمیشن شو کر رہے تھے اب مجھے تو دی پوائنٹ جہاں پہ گیٹوے میچ ہو رہے ہیں مجھے وہ ڈیٹیل مینچن ہو رہے ہیں تو اب اس طرح اس کو فلٹر بھی کر سکتے ہو تو یہ موڈ جو ہے موسلی ان کے لئے یوز ہوتا ہے اور دوسرا موڈ کنفیگریشن لکھ کے کنفیگ جس طرح ہم سے اس کو میں کنفیگ ٹی لکھتے ہیں انٹر کر کے تو اب آپ کا موڈ کا جو ہے وہ چینج ہو گیا یہ کہہ رہے کہ کنفیگریشن موڈ میں آپ گئے ہو اور اب یہاں پہ ہیش ہے تو وہ ہیش ہے اگر میں یہاں پہ شو سسٹم انفارمیشن لکھ دوں نہیں یہ ایکسپ نہیں کر رہے ٹیپ بٹن کام نہیں کر رہے میں نے کہا شاید کمانڈ غلط ہے شو سسٹم انفو لکھ دیا یہ کہہ رہے کہ انویلیٹ سینٹیکس کیونکہ یہ غلط ہے کیونکہ اگر مجھے اس موڈ کی کمانڈ رن کرنے ہے تو رن لکھنا ہوگا رن شو سسٹم انفو اب آ رہے ہیں تو میں اے ٹو زیڈ کام جو اپریشنل موڈ کے تھے وہ کنفیگریشن موڈ میں رن کر سکتا ہو لیکن مجھے رن لکھنا ہوگا جس طرح سسکو میں ہم ڈو لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ساری کنفیگریشن ہم اسی موڈ میں کرتے ہیں اس کی یہی دو موڈ ہے اور اگر اس موڈ ایک موڈ سے دوسری میں جانا ہے تو ایکزیٹ یوز کر سکتے ہیں کنفیگ لکھ کے دوسرا کوئٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ یہاں پہ آگیا یہ کر سکتے ہیں ٹیب میں نے جس سسکو میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ٹیب یہاں بھی ہے question mark help کے لئے وہ یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی syntax اگر یہ suppose میں نے s لکھ دیا اس کے ساتھ question mark کر کے تو s سے جتنی بھی command start ہو رہے تو وہ show کریں گے لیکن اگر space دفاع کی question mark لکھ دیا تو next command بتائیں گے پتہ ہے نا جو ہم سسکو میں کرتے ہیں تو وہ کرنے ہیں ٹھیک ہے sorry اگر یہاں سے نکلنا ہے تو q press کر دو اگر page by page بہت ساری چیزیں show ہو رہے تو q press کر کے وہاں سے آپ کو نکال دیں گے ٹھیک ہے یہ رہا اس کے بعد جو بھی changes کرنے ہیں تو ہم comment لکھتے ہیں جو بھی changes کر دو تو اس کے بعد ہم comment لکھ کے ان کو save کر سکتے ہیں تو save کرنے کے لئے اس کے لئے ہم use کرتے ہیں comment لکھنا ہوگا اور آپ کو یہ اس mode میں لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ basic بتا رہا ہو بعد میں ہم اس کی کچھ command پڑھیں گے تاکہ آپ کو travel shooting میں آسانی ہو یہ اس کی کچھ symbol ہے اگر آپ کو یہ star نظر آرہ اس کا مطلب ہے کہ یہ require ہے اگر greater than نظر آرہے تو یہ additional command ہے جو require ہے اگر plus آرہے تو یہ کہہ رہے کہ یہ must ہے یہ command enter کرنا اور یہ تو میں نے بتا دیا filter کرنے کے لئے use کرتے ہیں tab میں نے بتا دیا auto complete کے لئے exit quit دونوں exit ایک command mode سے دوسری mode میں switch ہور ہونے کے لئے run میں نے بتا دیا اگر آپ کو operational mode کے command run کرنے ہیں configuration میں یہ بھی بتا دیا اور commit بھی بتا دیا تو اگر آپ یہاں پہ آ کے اچھا یہ still اس کو save کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں دکھا رہتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کر دیا کہ کس طرح اگر match command use کر سکتے ہو جو Cisco میں ہم بھی یہی use کرتے ہیں include لکھتے ہیں exclude لکھتے ہیں section لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سیم اسی طریقے سے یہاں بھی ہم filter کر کے اپنی مرضی کی چیز جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں یہ کچھ command ہے اگر interface management جو ابھی ہم نے use کیا system information چاہیے desk paste چاہیے software status چاہیے resources کی detail چاہیے وہ ابھی میں نہیں پڑھانے والا یہ جب آپ slowly جاؤ گے تو یہ automatically آپ سیکھ جاؤ گے اسی طرح ہوتا ہے نا انسان جب first time کوئی چیز آپ سیکھ رہے ہو نا تو شروع میں difficult لگتا ہے گاڑی learn کر رہے ہو یا یہ کیا بقواس ہیں جب slowly slowly تو آپ ایستہ سیکھ جاتے ہو پھر اگر آپ نہ بھی دیکھو تو آپ gear change کرتے ہو automatically human nature ہے اس طرح تو don't worry یہ command کیا آپ کہہ رہے کہ شروع سے اتنے command ہے تو آگے کیا ہوگا تو یہ just show command ہے لیکن یہ سارے command آپ run کر سکتے ہو find command لکھ کے a to z جتنی بھی لاکھوں command ہے وہ find command سے show ہو جائیں گے تو آپ کو command find کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ آپ کے help کریں گے اور پھر لکھ دو keyword کہ کون سا command چاہیے تو وہ خود آپ کو وہی command سے related command show کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھے اس کی کچھ basic c li command جو specific mode تھے تو یہ آگیا یا ہی سپوز میں نے لکھ دیا set device config لکھ دیا question مار کر کر کے تو یہ ہے greater than کا مطلب ہے ٹھیک ہے کہ یہ additional command ہے تو yes اس کے بعد یہ additional command ہے تو greater than لکھا ہے اور اگر میں set لکھ کے تو یہ بھی ہے وہ star والے show کرنے اور باقی تو کچھ اور پہ جاتے ہے set device config setting یا system پہ جا کے یہ آگیا تو plus ہے ٹھیک ہے plus کا یہ ہے کہ یہ associated value ہے کہ system کے ساتھ اب یہ ساری چیزیں associated کر سکتے ہو کہ کون کمانڈ سسٹم سے related آپ نے configure کر نا ہے یہاں پہ تا greater than یہ nested تھا کہ اس کے بعد یہاں سے choose کر دو کہ آپ نے device configuration high availability کی کرنی ہے پلگ کی کرنی ہے سیٹنگ کی کرنی ہے یا system کی کرنی ہے choose کر دو لیکن plus کا مطلب یہ ہے کہ یہ associated value ہے کہ system کی کیا چیز آپ نے change کرنی ہے ip address ip 6 address gateway تو یہ symbol جب آئے گا تو یہ میں نے بتا دیا additional nested value ہے اور plus کا مطلب ہے کہ یہ associated value ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ایک star کا ہے جو must ہوتا ہے تو وہ کسی طریقے سے اگر میں show کر سکو ip address کی بعد اگر آ جائے تو نہیں ہے ایک اور جگہ پہ جانا ہوگا مجھے کسی جگہ پہ جانے تاکہ میں strip آپ کو star show کر سکو sit anyway start کچھ اور star جب بھی آئے گا وہ نشان strip show کر نے مجھ اب ایسا command یاد نہیں ہے تاکہ وہ show کر سکو لیکن star کا مطلب ہے کہ وہ require ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے کچھ example بھی دی ہے تو یہ کچھ سیمبل ہے جو آپ کو آجائے اب ہی فیلال کیلئے تو اچھی بات ہے اگر آٹومیٹک کے لیے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ کچھ بیسک سٹف تھے اسی طرح اگر آپ کو shut ڈاؤن کر رہی ساہا کمانڈ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو کمانڈ چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ find out کر سکتے ہو اس کے لیے اس موڈ میں آتے ہے find اچھا star آگیا یہ ہے تو یہ اب must ہے جو میں کہہ رہا تک star جو ہے وہ must require ہوتا ہے یہ کہہ رہا کہ نہیں کوئی اور choice آپ کے پاس نہیں ہے find کو آپ enter نہیں کر سکتے اور جو ہے وہ آپ نہیں لکھنا ہوگا ہر حال میں وہ ہے command ٹھیک ہے اور یہ تو پلس کا تو میں نے بتا دیا اب اگر میں enter کر دوں تو یہ دیکھ جتنی بھی لاکو command ہے space bar سے clear command delete command show command show command command یہ سارے command a to z پل all two میں ہے وہ command سے find out کر سکتے ہو میں space bar پر key press کی ہے اور ختم ہونے کے نام ہی نہیں لے رہے تو اب یہاں سے quit کر سکتے ہو anytime q press کر کے ٹھیک ہے تو میں q press دیا یہ link کا بھی ہے کیوں تو یہ یہاں سے kick out کر دیا لیکن مجھے یہ سارے نہیں چاہیے تو keyword دو کہ مجھے command show کر دو جہاں پی clear ہوتا ہے تو clear related command enter one by one clear one by one تو command تو آپ یہاں سے find out کر سکتے ہو space bar سے page by page آپ show کر یں نہیں چاہیے تو q press کر دو control l screen clear کر دو اور یہاں سے اگر suppose آپ نے کہا کہ مجھے چاہیے جس میں system آتا ہو تو systems related command ہے clear lock system اس طرح show lock system show lock یہ اور یہ so on page by page اور q press کر کے تو don't worry command آپ یہاں سے find out کر سکتے ہو یہ آپ کے خود help کریں گے ٹھیک ہے اور time to time جب آپ اس پر کام کرو گے تو automatically learn ہو جائیں گے کمانڈ کس لئے ہم use کر جس ری سٹارٹ کا ہے اب مجھے پتہ نہیں کی سٹارٹ س ری لیٹ تو یہاں پہ لگ دو کی ورڈ ری سٹارٹ س ری لیٹ کمانڈ شو کر دو تو یہاں پہ چک کرتے رہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہے ڈی بگ ری سٹارٹ راوٹ پروٹوکول کو ری سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ری سٹارٹ سسٹم ہے ری سٹارٹ سسٹم تو نہیں کرنا ہے ہمیں تو یہ چاہیے تو مل گیا اور بھول گئی تو فائنڈ کمانڈ کی ورڈ شٹ ڈاون س ری لی لی تو انہوں نے یہاں لکھا ہے ری کوئیس شٹ ڈاون س س س آن تھوڑا سا ہے شروع میں پھر اسی طرح ہم کیونکہ ہمیں بھی ساری کمانڈ یاد نہیں ہوتے جب ہم جس جگہ پہ کام کرتے ہے گوگل کا یوز کرتے ہے یہاں کا یوز کر لیتے ہے کبھی کبھار دوست کو ورڈ سب کر لیتے کہ کیا ہو ہے اس کے لئے دکھا رہتا ہو کہ ان کا سپورٹ کا جو پورا جواب گرنیزیشن میں کام کرتے ہو تو سپورٹ کا وہ یوزر نیم اور پاسورڈ کر کے ٹھیک ہے وہ ڈیوائیس کو ریجسٹر جو ہوتا ہے تو اس پورٹل میں جا کے کبھی کبھار تو اس طرح کرتے ہے کہ ہمیں آتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان سے کروا دیتے ہے سپورٹ تو آپ سپورٹ میں لاغن کر کے کیس اوپن کر دو ٹھیک اگر آپ یہاں پہ چیک کر دو پتہ نہیں ہزار او کیس میں اوپن کی ہوں گی یہ اس میں کسٹومر ایکشن ریکوار اتنے لاسٹ ون یار میں اس کپنی میں میرا یہ مسئلہ ہے سپوز میں نے اس سے پہلے جو کیا تھا یہ کس اوپن کر دکھا رہا کیونکہ جب آپ ڈیوائیس لیتے ہو کپنی کے لیے تو لائسنس کے ساتھ سپورٹ بھی آتا ہے اور جو میں کہہ رہا تھا موسلی جتنی بھی ہے وہ سارے انڈیا سے ہوتے ہے اس کا نام جو ہے موسلی یہی بندہ میرے ساتھ کمیونکیشن کرتا ہے اس کا زبردست نام ہے نام بول گیا اس کا یہ مہینن کو لکھ تھی کہ میرے یہ ایشو ہے اور جو ٹائم آپ کو ریکوائر ہوتا ہے اس نے اپنا منشن کی ہوتا ہے یہ ہے اور وہ آکے اس نے پورا سب کچھ کنفیگر کر دیا ریموٹ ویبکس لے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ ہمارے گلوبال پروٹیکٹ میں ایشو ہے اس نے کہ ٹھیک ہے اور آلائن آکے اے ٹو زی دیا تو ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن ہم رسک نہیں لیتے تو سپورٹ اوپن کر دو کمانڈ کا پوچھ کچھ بھی کرنا ہے کچھ بھی آپ کیوں ہیلپ کریں گے یہ ہے کیس فائل آپ یہاں پی کلک کر کر اس کے ساتھ اٹیج کر دو ٹھیک ہے اور آپ کی ساری ہیلپ کر کر دیتے ہے تو ریل میں بہت بلکل آسان ہے لیکن آپ اگر آپ نے ایک ایسا ارگنیزیشن جائن کر دیا شروع میں اگر 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 بات ہے وہاں بھی آپ کس پور ڈاکومنٹیشن مل جاتے ہے ٹھیک اگر بیسک سٹف تو بتا دیا